بسم اللہ الرحیم ہم سب وہ لکھتے ہیں کہ مسلم معاشرے میں مذہبی سیاست ایک غیر فطری مذہر ہے جو جنوبی ایشیا میں استعمار کے پیدا کردہ تاریخی انکتہ یعنی رپچر کے مختلف نتائج میں سے ایک نتیجے کے طور پر سامنے آیا ہے مسلم معاشرے میں مذہبی اتھارٹی اور ریاست کا باہمی تعلق مخاسمت کا نہیں بلکہ معافقت کا اور ایک دوسرے کی نگرانی اور تسحیح کا رہا ہے استعماری جدیدیت کے پیدا کرتا انکتہ کے بعد یہ توازن جنوبی ایشیا میں خصوصاً متاثر ہوا ہے اور ایک طرف ایران اور غانستان کی تھیوکریسی اور دوسری طرف پاکستان اور بنگردیش کی مذہبی سیاست اس عدم توازن کے دو بڑے مظاہر ہیں مولا مودودی اور سید کو توبالہ رحمہ جیسے اسلامیس مفکرین نے فریضہ اقامت دین اور توہیر حاکمیت کے عنوان سے اہل دین اور عرباب اقتدار کے مابین اس مخاسمت کو باقاعدہ کلامی بنیادیں فرام کی اور یوں ایک فکری اور اعتقادی بدتہ کی چیز پہنچ چکی ہے ہمارے ہاں اس وقت آپ سے بھی جب پوچھا جاتا ہے پاکستان میں مسئلہ کیا ہے تو آپ بتاتے ہیں کہ اس کی تعمیر میں دو خرابیاں مزمر ہیں ایک سویل ملٹری تعلقات میں فوج کا کردار اور دوسرا مذہبی طبقہ پاکستان کا نظریاتی جو شناخت کی بحث ہے وہ عالمی سطح پر نائن لیون کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ جو کچھ اس تعبیر نے کیا ہے اس کے نتائج گلی محلوں میں چوک چراہوں میں بازار ایوانوں میں مبرن ہے کشت و خون کا بازار گرم ہوا لڑائیاں ہوئیں لاکھوں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھیں ہر ہر مسئلے میں چاہے وہ نکاح کا فارم بنانا ہو اس سے لے کر ختم نبوت میں رسول اللہ کی پوری کی پوری ترقیب استعمال کرنے تک مذہبی طبقہ ایک انسیکیورٹی ایک تحفظ کی نفسیات میں نظر آتا ہے اور اپنی پاور کا اظہار کرتا ہے ہمارے دوست نے ایک موضوع کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ سب کچھ اطلاقات میں جو ہوتا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جیسا ماضی میں ان کا کردار رہا ہے وہ اب نہیں رہا تو اب یہ محرومی کے طور پر ان کے ہرد عمل ہے کیا اب اس سے تفاق کرتے ہیں کہ مسلم تہذیبی روایت میں مذہبی طبقہ اور سٹیڈ سٹرکچر کا بہمی تعلق مخاسمت کا نہیں تھا بلکہ یہ دو سو سال پہلے جس وقت انگریز یہاں پر آئے ہیں اور ان کے جانے کے بعد ایک تہذیبی رپچر ہوا ہے اس کے نتیجے میں سامنے آئے یہ صد فی صد صحیح بات ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہری جو تعریف شروع ہوئی اس میں بہت جلد وہ لوگ پیدا ہونا شروع ہو گئے جو اپنے آپ کو مذہبی خدمات کے لیے خاص کیے ہوئے تھے مذہب جہاں بھی آئے گا یہ چیز اس کے لازمی نتیجے کے طور پر پیدا ہو جائے گی ہم جب سوسائیٹی کو دیکھتے ہیں یا معاشرے کو دیکھتے ہیں تو کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اس میں سارے لوگوں کو بٹھا کر ای کی پیشے کے ساتھ متعلق کر دیا جائے یا ایک ہی طرح کے کام کرنے کے لیے آمادہ کیا جائے یا ایک ہی طرح کے رویے اختیار کرنے کی ترغیب دی جائے ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انسانوں کو مختلف صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے ان کا ذوق مختلف ہوتا ہے ان کے رجحانات مختلف ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے وہ پیشوں کا انتخاب کرتے ہیں اپنے کاموں کا انتخاب کرتے ہیں صلاحیتوں کا اتنا تفاوت ہوتا ہے کہ ایک ماں کے پیٹ سے بچے پیدا ہوتے ہیں ایک باپ کے نطفے سے جنم لیتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ مزدوری کر کے زندگی بسر کریں کچھ کا فطری اور جہان تجارت کی طرف ہوتا ہے بڑے کاروباری بن جاتے ہیں کچھ کی رغبت، علم، دانش اور اس طرح کی چیزوں کی طرف ہوتی ہے تو اللہ تعالی نے دنیا بنائی اسی طریقے سے اس میں صلاحیتوں کا تفاوت رکھا ہے ذوق کا، رجحان کا، تباہ کا، ہر چیز کا تفاوت ہے اسی پس منظر میں ظاہر ہے کہ جس وقت کوئی معاشرہ کسی مذہب کو قبول کرے گا تو قبول تو سب لوگ کریں گے یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر عرب کے سب لوگوں نے بلاخر اسلام قبول کر لیا مکہ کے بعد جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ یدخلون افیدین اللہ افواجر جوک تر جوک دین میں داخل ہونا شروع ہو گئے مسلمان تو سب ہوئے اسلام پر عمل بھی کرنا چاہتے تھے نماز، روزہ، اس طرح کی سب چیزوں کا احتمام بھی شروع ہو گیا اس وقت تو وہ خرابیاں بھی نہیں تھیں جو اب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں لوگ اخلاقی لحاظ سے بھی اپنی پاکیزگی کا احتمام رکھتے تھے لیکن سب کے سب لوگوں نے ہاں وہ صحابہ کرام کی جماعت ہی کیوں نہ ہو یہ فیصلہ نہیں کیا کہ وہ اپنے آپ کو مذہبی خدمات کے لیے خاص کر لیں قرآن مجید نے بھی دیکھی ہے جہاں سورہ توبہ میں ترغیب دی ہے تو وہاں کیا کہا ہے وہاں کہا ہے یہ سب مسلمانوں سے مطالبہ نہیں کیا جا رہا کسی کو مزدوری کرنی ہے کسی کو تجارت کسی کو سائستان بننا ہے کسی کو عالم ہر آدمی نے اپنا انتخاب خود کرنا ہوتا ہے اور وہ کس شعبے کا علم حاصل کرے گا کس میں ترقی کرے گا کس چیز کو اپنا حدب بنائے گا یہ فیصلہ وہ اپنی صلاحیت اور اپنے رجحانات کے لحاظ سے کر لیتا ہے لیکن یہ فرمایا اس آیت میں کہ سب لوگ تو یہ نہیں کریں گے لیکن کچھ لوگ ایسے ہونے سائیں گے فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فَرْقَتِ مِنْهُمْ تَائِفَا مسلمانوں کی ہر جماعت میں مسلمانوں کی ہر بستی میں سے کچھ لوگ نکلیں وہ کیا کریں لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّين وہ یہاں مدینہ آئیں اور دین کی بصیرت حاصل کریں دین کا علم حاصل کریں دین میں گہری بصیرت پیدا کرنے کے بعد اپنی بستیوں میں جائیں لِيُنْ ذِرُوْ قَوْمَهُمْ مِذَا رَجَوْا لَهِمْ جب وہ لوٹیں تو وہاں اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کریں آخرت کے معاملے میں جو پیغمبروں کا کام ہے وہ انجام دیں لَا لَهُمْ يَا ذِرُونَ تاکہ لوگ آخرت میں اللہ کی قریب سے بچ جائیں یہاں دیکھئے قرآن نے بھی یہ نہیں کہا کہ سب کے سب مسلمان یہ کام کریں سب کے سب مدینہ آ جائیں سب کے سب اس طرح دین میں بصیرت تعدہ کریں جیسے ہم اپنی سوسائیٹی کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو آخرتب کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور نہ لوگ علاج کرانے کہاں جائیں گے کچھ لوگوں کو انجینئر بننا چاہیے تو ایسے ہی فرمایا کہ کچھ لوگوں کو اپنی زندگی مذہب کی خدمت کے لیے وقت کر دینی چاہیے یہ بنی اسرائیل کے ہاں بھی ہوا ہم یہ جانتے ہیں کہ وہاں بنی لاوی کی یہی ذمہ داری تھی جہاں جگہ آپ بائبل کو پڑھتے ہیں تو آپ کو بنی لاوی کا ذکر ملتا ہے یعنی بنی اسرائیل میں سے پورے قبیلے نے اپنے آپ کو مذہبی خدمات کے لیے خاص کر لیا تو جب مذہبی خدمات کے لیے لوگ اپنے آپ کو خاص کریں گے تو اس سے جلد یا بدیر ایک مذہبی طبقہ وجود میں آئے وجہ سے عطبہ کا ایک طبقہ وجود میں آگئے ابھی آپ دیکھتے ہیں نا یہاں کہ یہاں کے ڈاکٹر حضرات اپنا ایک کنونشن کرتے ہیں ایک سالانہ اجتماع کرتے ہیں اور شعبہ کے لوگ بھی کرتے ہیں تو ہر شعبہ جب بہت سے افراد پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس میں فطری طور پر لگ جاتی ہے یہی معاملہ مذہبی لوگوں کے ہاں بھی ہوگا یعنی وہ بھی یہ چاہیں گے کہ اگر کوئی قوت کا اسٹرکچر بنتا ہے ریاست کیا ہے وہ قوت کا اسٹرکچر ہے یعنی ہمیں ہماری ضرورتوں کے تحت ریاست بنانا پڑ جاتی ہے اور جب ہم ریاست بناتے ہیں تو اس میں پھر سب کا کچھ نہ کچھ حصہ بنتا ہے تو ایک پہلو تو اس سے استفادے کا ہے وہ تو سب کو کرنا ہے اور بغیر کسی تفریق کے کرنا ہوتا ہے اس سے ہم سب واقف ہیں وہ ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے انسان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے سوئے استعمال کا اختیار دی ہے یعنی جو اس کو صلاحیتیں دی گئے ہیں ان کا برا استعمال کر ڈالتا ہے لوگوں کے حقوق تلفز کرتا ہے ان کی جان مار عابلو کے لیے خطرہ بن جاتا ہے اس کے لیے ریاست انسان کی ضرورت ہے وہ بنے گی لیکن بنے گی تو امن و امان کیسے قائم کرے گی غیر قوت کو استعمال کیا جائے گا تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ قوت کا استعمال اور قوت کا ارتقاظ وہ ریاست کی شنافت بن جاتا ہے جب قوت آتی ہے تو قوت دولتی کی طرح اپنے اندر رغمت بھی رکھتی ہے کیونکہ قوت ہوگی تو اس کے نتیجے میں آپ کو ایک عزت بھی ملتی ہے شرب بھی ملتا ہے آپ کو اختیار بھی ملتا ہے یہ ساری چیزیں انسان کی اندر کسی نہ کسی درجے میں موجود ہوتی ہیں اس طرح کے موقعوں پر مذہبی طبقہ بھی اگر ایک بڑی قوت بن گیا ہے تو وہ اپنی جگہ چاہے گا صحابہ اکرام کے زمانے میں بہت تھوڑے سے لوگ تھے تابعین کے زمانے میں بھی آپ گل سکتے ہیں زیادہ افراد نہیں تھے یعنی طبقہ نہیں بنا تھا نمائع افراد تھے وہ یہ کام کر رہے تھے اب یہ آبادی بھی بہت تھوڑی تھی لیکن بنو امیہ کے ایک سو سال کے اندر اندر کافی بڑی تعداد میں فقہات پیدا ہو گئے علماء پیدا ہو گئے اور اس طرح مذہبی کام کرنے والے مذہب کا علم حاصل کرنے والے مذہبی چیزوں کی تنقی کرنے والے بہت لوگ پیدا ہونا شروع ہو گئے اس وقت ہمارے ہم بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ملک میں اس کا وہ ذکر کر رہے ہیں بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا یا ان کے والدان نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لئے وقف کرتے ہیں ہمارے ہاں تو مدرسوں کا ایک پورا نظام اب موجود ہے جس میں دسیوں نہیں بیسیوں نہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں طالب علم پڑھتے ہیں وہ پڑھ کر نکلتے ہیں وہ دین کے عالم کسی نہ کسی درجے میں بن جاتے ہیں یعنی نیچے کے درجوں میں بنے یا اوپر کے درجوں میں بنے دین کے جید علماء بن جائیں یا عام دینی ضروریات پوری کرنے والے بن جائیں لیکن ایک چیز ان میں قدر مشترک ہوتی ہے اور وہ ہے وہی طبقاتی احساس یعنی ان کی وضاقتہ ان کا لباس ان کا رہن سین ان کے بات کرنے کے کام کرنے کے طریقے ان کی ترجیحات دین سے ان کا تعلق چیزوں کے بارے میں ان کی حساسیت اگر آپ دیکھیں گے تو بہت نمائی فرق پائیں گے عام لوگوں سے اسی طرح کی صورتحال ہر طبقے میں ہو سکتی ہے تو علماء کا یا مذہبی خدمات انجام دینے والوں کا طبقہ جیسے کہ مسیحیوں کے ہاں بھی یہ طبقہ بہت بڑے پیمانے پر پیدا ہوا پھر اس نے اپنا ایک نظم بنایا جس سے چرچ کی سیادت وجود میں آئی اس طرح کا بڑا طبقہ جب پیدا ہو گیا تو ہمارا جو اسٹرکچر تھا یعنی جو اس وقت کا ہمارا ریاست کا نظم تھا یا طاقت کا اسٹرکچر تھا اس میں بتدریج اس کی جگہ بن گئی دونوں پہلوں سے وہ اثر انداز ہوا لیکن اس میں وہ بالکل درست فرماتے ہیں کہ کوئی مخاسمت کی بڑی صورت نہیں پیدا ہوئی انفرادی واقعات ہوئے جیسے معاقہ عنیفہ کے ساتھ ہو گئے بعض اور لوگوں کے ساتھ ہو گئے بیسیت طبقہ کوئی مخاسمت نہیں ہوئی احمد بن حنبل کے ساتھ بھی بڑی سخت صورتیال پیش آگئی ابن تیمیہ کے ساتھ پیش آگئی یعنی کسی صاحب علم کو اقتدار کی مخاسمت کا سامنا کرنا پڑ گیا لیکن بیسیت طبقہ نہیں یہ معاملہ ہوا تو طبقے کی حیثیت سے جب ایک بڑی تعداد سامنے آنا شروع ہو گئی تو ایک بڑا فیصلہ کیا ابباسیوں نے اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ ایک طرف تو علماء کو عزت بھی دیتے تھے ان سے ملاقاتیں بھی کرتے تھے اور علماء بھی اپنی جگہ بیٹھ کر اپنا فریضہ بھی انجام دیتے تھے وہ نصیحت بھی کرتے تھے تنقید بھی کرتے تھے یعنی اگر آپ اپنی تاریخ پڑھیں تو اس میں آپ کو علماء کی تنقیدات کی بڑی بے نظیر مثالیں مینے گی اس میں ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے بہت کچھ تازیب کا سامنا کیا لیکن اپنی بات کہی کوئی مخاسمت کے انداز میں نہیں حیرخائی کے انداز میں ہمارے حکمرانوں کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے فلان اقدام قابل اصلاح ہے تو یہ ایک عمومی معاملہ رہا صبح نے نہیں کبھی بند کی گئیں لوگ سن لیتے تھے کبھی کبھی سختی بھی ہو جاتی تھی ریاست کی طرف سے حکومت کی طرف سے لیکن جو پاور سٹرکچر بن گیا تھا اس میں بھی ان کو اکاموڈیٹ کر لیا گیا یعنی ان کا حصہ مان لیا گیا اور وہ اس طرح کہ حکمرانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیونکہ علماء ہی نے مسلمانوں کے قانون پر کام کیا ہے ان میں بڑے فقہ پیدا ہو چکے ہیں قانون کے ماہرین فقی کون ہوتا ہے قانون کا ماہر تو چونکہ انہوں نے قانون میں بڑی بصیرت پیدا کر لی ہے تو اس لیے اب جوڈی شریح یا عدلیہ انہی کے حوالے کر دینی چاہیے قاضی ابو یوسف کو انہوں نے مقرر کر دیا ریاست کے نظم میں تو یہ کوشش بھی ہوئی کہ خود امام ابو ہنیفہ اس کے لیے تیار ہو جائے لیکن وہ تیار نہیں ہوئے انہوں نے یہ ذمہ داری نہیں لی ان کے شاگرد ان کے تلمیز رشید قاضی ابو یوسف نے یہ ذمہ داری لے لی اور اس طرح گویا ان کو قاضی القزات یا چیف چیسٹس کی حصیت حاصل ہو گئی بہت بڑی سلطنت تھی یعنی اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ قاضی ابو یوسف نے جو خط لکھا ہے جس کو کتاب الخراج کی صورت پہ ہم دیکھتے ہیں تو علاق قبیر ملوک الارض یعنی دنیا کی بادشاہت تھی اس وقت حارون مامون کے پاس ان لوگوں کے وہ قاضی القزات رہے ہیں چیف چیسٹس کی حصیت سے ذمہ داری انہوں نے سنبھال لیں اس کے بعد ظاہر ہے کہ جہاں جہاں عدلیہ میں ضرورت پڑی ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ ایک ہی شخص فیصلے کرتا بہت بڑی سلطنت میں مختلف جگہوں پر مقامی عدالتیں بھی قائم ہیں تو قاضیوں کا تقرہ بھی وہی کرتے تھے اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوری سلطنت میں فقہ ہنفی ہی کو زیادہ تر فروغ حاصل ہوا اسی فقہ کے لوگ عام طور پر اقلد ہو گئے اور یہی نہیں بلکہ سب فیصلوں میں اسی کی مراجد بھی ہونے لگی اسی پر زیادہ ریاست کی سرپرستی میں کام بھی ہوا تو ریاست کے سٹرکچر میں اب بھی آپ دیکھ سینا جب کبھی بیان کرتے ہیں کہ ریاست کی بنیادی ستون کیا ہے یعنی جو پاور سٹرکچر بنتا ہے اس میں بنیادی ستون کیا ہے تو آپ کہتے ہیں عدلیہ ہے انتظامیہ ہے فوج ہے یہ بیان کرتے ہیں یا ایسی طرح سے مقننہ ہے تو عدلیہ ایک ستون ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی جب کبھی کسی معاملے میں مداخلت ہوتی ہے تو سب سے بڑی تائید کی ضرورت عدلیہ ہی سے ہوتی ہے اور عدلیہ ہی اس کو سارا فرام کرتی ہے تو عدلیہ کی اس طاقت کے لحاظ سے گویا ہے ایک ستون ان کے سفرد کر دیا گیا یہ معاملہ پھر صدیوں تک رہا ہے یعنی اگر آپ بعد میں بھی دیکھیں تو عثمانیوں نے بھی یہی ہے تمام رکھا وہاں تو شیخ الاسلام کا باقاعدہ منصب وجود پذیر ہو گیا مغلوں کے ہاں بھی کسی نہ کسی درجن میں ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا تھا زیادہ تر عدلیہ میں اسی طرح کے لوگوں کا تقرر کرتے ہیں مغرب میں جو وہاں سے اضرت بنی وہاں بھی یہی تھا وہاں بھی کہوں بے شئی صورت حالتی اس میں کسی کسی جگہ آپ کو مختلف صورتیں بھی نظر آتی ہیں لیکن زیادہ تر یہی معاملہ رہا کہ جونکہ علماء فقہ کے ماہرین ہوتے تھے قانون کے ماہرین ہوتے تھے تو انہی لوگوں میں سے انتخاب کر لیا جاتا تھا اور عام طور پر یہی ذمہ داریاں سنبھالتے بھی تھے اس میں یہ بالکل درست ہے کہ بہت سے ایسے واقعات بیان کیا جا سکتے ہیں جس میں اختلاف ہو گیا کسی کو تعذیب کا نشانہ پڑنا پڑا اور قرآن کا غزب اس پر بڑھکا بعض موقعوں پر جراوطنی بھی ہو گئی لیکن یہ وہی میں نے ارز کیا ہے کہ انفرادی واقعات ہیں بحیثیت طبقہ کوئی مخاصبت نہیں رہی اور وہی دونوں چیزیں رہیں یعنی علماء اپنی ذاتی حصیت میں یا فقہہ یا مذہبی طبقے کے لوگ ریاست پر تنقید بھی کرتے تھے نصیت بھی کرتے تھے تعلیم بھی دیتے تھے آپ کو معلوم ہے کہ غزالی کس طریقے سے پہلے پغدات میں آئے وہاں رہے کس طرح وہاں انہوں نے تدریسی خدمات انجام دی پھر ان پر جب تصوف کا غلبہ ہوا تو انہوں نے چھوڑ دیا بعد میں بھی حکمرانوں نے کوشش کی کہ وہ ذمہ داریاں آ کے سنبھالیں لیکن پھر انہوں نے معذرت کر دی اور وہ آنے کیلئے تیار نہیں ہوئے اس طرح کا معاملہ رہا یعنی مخاسمت کا نہیں بلکہ ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کا اور ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی کے جذبے سے معاملہ کرنے کا اور اس میں خاص طور پر عدلیہ جب حوالے کر دی گئی تو پھر پاور اسٹرکٹر کے ساتھ کشمکش کی گنجائش ختم ہو گئی ہمارے علماء اس وقت بھی یہی خواب دیکھتے ہیں یعنی ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر جب آزادی مل گئی ہے انگریز چلے گئے پرانسیسی چلے گئے دوسری اقوان چلی گئی نین خود مختاری صحیح ان چاس پچاس ملکوں کو مل گئی ہے تو اس میں آخر یہ کیا حادثہ ہے کہ اسی نظم کو بحال نہیں کیا جاتا یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ہاں ایک صوفی صاحب کے ساتھ ریاست نے ایک معاہدہ کیا تھا تو وہ یہی تھا کہ بعض خاص علاقوں میں عدلیہ ہمارے حوالے کر دی گئی کازی کورٹس اس میں کازی کورٹس کی خاص تعبیر اختیار کی گئی تو اصلاً تو یہی صورتحال ہے علماء کے پیش نظر یہی چیز ہے یعنی وہ لیے ایک تو یہ ہے نا کہ یہ کوئی اقتدار کی حوث ہے یہ بڑا فطری مطالبہ ہے جو ہی ہم مسلمان ہیں مسلمانوں کا نظم چل رہا ہے اس میں ایک بڑی قوت خود مذہبی طبقے کی قوت ہے جہاں جہاں وہ معاملات ہیں جن کا تعلق مذہب مذہب کی اخلاقیات سے ہے وہاں اگر ذمہ داری دینی ہے تو انمائی کو دینی چاہیے یہ آپ نے جو عدالتی نظام بنا رکھا ہوا ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ دین سے بے نیاز ہو کر کام کرے گا یہ جو کالج آپ نے قائم کی ہیں ان میں جن لوگوں کو پڑھنے کا موقع ملتا ہے نہ وہ دین سے واقف ہوتے ہیں نہ ہماری فقہ سے واقف ہوتے ہیں نہ اس کے پس منظر کو جانتے ہیں وہ تو ان اسطلاحات کا تلفز بھی نہیں کر سکتے اس طرح کے لوگوں کو آپ مسلمانوں کی عدلیاں بٹھا دیتے ہیں اور پھر وہ فیصلے کرتے ہیں یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے یہ در حقیقت وہ صورتحال تھی جو ہمارے ہاں تھی تو مخاسمت کا وہاں کوئی سوال نہیں رہا یعنی عمومی مخاسمت کا طبقے کی مخاسمت کا کوئی سوال نہیں رہا خیرخائی کا ایک تعلق ہے تنقید بھی ہوتی ہے اور وہ صورت بھی پیش آ جاتی ہے جو امام اب بن حنبل کو پیش آ گئی کبھی کبھی اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں لیکن بحیثیت مجموعی ان لوگوں کا ایک مقام ہے ایک جگہ ہے جس میں وہ ریاست کے اسٹرکچر میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں یہ کردار استعمار نے آکے ان سے چھین لیا وہ اس کردار کی بحالی چاہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پھر ظاہر ہے کہ مخاسمانہ جذبات پیدا ہو جاتے ہیں اس کا کیا حل سوچا کیا چیزیں ہوئیں ان کی طرف پھر انہیں آخر میں اشارہ کیا وہ آپ کہیں گے تمہیں ان پر بھی اپنی رائے دیں نقطہ واضح ہو گیا پرابلم اسٹیٹمنٹ کیا ہے مذہبی طبقہ اس وقت جو محرومی محسوس کرتا ہے وہ اپنے پس منظر سے الگ ہو کر چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہتا اور اتنی بڑی تعداد جو سوکر وجود پذیر ہو چکی ہے ان کی انرجیز کو چینلائز کرنے کا حل کیا ہے اگر عدلیہ وہ مانگتے ہیں ہم نہیں دے سکتے تو پھر کیا ہوگا کیسی طریقے سے ایک کشمکش ایک مخاسمت جائی رہے گی اور وہ اقتدار کی کنجیاں چین کر اپنے ہاتھ پہ لینا چاہیں گے یا پھر ان کو کئی ایڈجسٹ کیا جائے گا جس سے جو ہمارے مسائل ہمیں پیش آتے ہیں ان سے وہ حل ہو جائیں گے سلسلہ گفتو کو آگے بڑھائیں گے وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے دوبارہ آزری ختمت ہوں گے اب تک آپ کو بہت شکریہ موسیقی